سلام علیکم آپ ہی رائے اور ہماری آران کے ساتھ ہم دونوں حاضر ہیں ناظرین ہمارا آج کا پہلا خط بچوں کے پروگرام کے بارے میں ہے دردانہ فیلحال تو ہمارے بچوں کا کوئی پروگرام نہیں ہے دراصل ہمارا پروگرام شورٹ ٹائم بڑوں کے لئے ہے یہ دوسرا خط قابل زبطی ہے ہمیرہ تم تیسرا خط پر یہ خط آفتاب صاحب نے اس طوا سے لکھا ہے آپ نشیادی رابطے میں خرابی کی وجہ معلوم کرنا چاہتے ہیں آپ نے ہمیں خط اس طوا سے خط دیجا آپ کا بہت بہت شکریہ بھائی آفتاب دراصل نشریاتی رابطے میں خرابی پروگرام پر ڈیپینڈ کرتی ہیں پروگرام بہتر ہو تو نشریاتی رابطہ خراب ہو جاتا ہے ناظرین ہمارے پاس بہت سے خطوط ایسے آئے ہیں جن میں فرمائش کی گئی ہے کہ ہم آپ کی ملاقات ٹیلیویزن کے مشہور اداکاروں سے کروائے لہٰذا آج ہم آپ کی یہ خواہش پوری کر رہے ہیں آپ جاگ جائیں کیا نشریاتی رابطہ ختم ہو گیا آمین آپ ہمارے اور ناظرین کے پسندیدہ آداکار ہیں اداکاری کا شوق آپ کو کب سے ہوا بادر سے لیے مجھے بچپنی سے گھومنے کا بڑا شوق تھا اداکاری کا شوق مجھے انیس سو باون سے ہوا دیکھئے آپ کی پیٹھ ناظرین کی طرف ہے یہ لیجئے اب پیٹھ ناظرین کی طرف ہو گیا آپ نے فرمایا کہ ٹیلیویزن دراموں کا شوق آپ کو انیس سو باون میں ہوا لیکن ہمارا ٹیلیویزن تو انیس سو چھاست میں آیا ہے دراصل میری اداکاری کا شوق انیس سو چھاست میں ہی ختم ہو گیا تھا کیونکہ ٹیلیویزن پر لوگوں کو بغیر شوق کے چانس مل رہا تھا مہمان فنکار ہم تھوڑی دیر کے بعد آپ سے پھر گفتوگو کریں گے ہمارا اگلا خط ویلیم شیکسپیر نے لکھا ہے آپ نے اپنے طویل دورانیے کے خط میں ہمارے ڈراموں کی تاریخ کی ہیں آپ لکھتے ہیں کہ آپ کے ڈرامے کسی دباؤ سے نہیں دبتے سارے کے سارے پرسترات طاقت رکھتے ہیں جو روزانہ یا پھر ہر مہینے اپنا اظہار کرتی رہتی ہیں آپ نے ہمارے لئے اپنا ڈراما اوملیٹ ماہف کیجئے گا ہم لیٹ بھیجوایا ہے بھائی شیکسپیر جان آپ کا ہم لیٹ ہمارے میار پر پورا نہیں اترا کوئی اور ڈراما بھیجوائیے اگلا خط ہے مرزا غالب کا آپ نے ہمارے پروگرام کے بارے میں لکھا ہے سبحان اللہ ہزار برس تک نہ پیام بھیجا نہ خط دیکھا اور پھر لکھا تو سراسر غلط لکھا تمہارے پروگرام دیکھنے کو بہت دل چاہتا ہے پہلی مرتبہ میری غزل کی تعریف کی وجہ یہ تھی کہ گانے والے کا تلفز ذوق کو میری غزل سے زیادہ برا لگا برا گانا مجھے برا نہیں لگتا اگر کوئی خوش شکل گئے میری غزل کی دھنبری تھی گانے والی صرف شکل میں کمزور تھی اور تلفز پلو کی طرح زمین پر پڑا ہوا تھا اپنی غزل کی یہ حالت دیکھی تو شکوہ ترازی کا موقع ہاتھ آیا ایک بات کہوں تم دونوں کی خطورت مجھ سے زیادہ اچھے ہیں تمہارا مرزا ایسی خط کی ساتھ ہم دونوں آپ سے رخصت ہوتے ہیں